بکٹیریہ سل سٹرکچر کے بارے میں ہم نے کافی حد تک پڑھا تھا اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا دوسرا پارٹ یہ آپ کے ساتھ سلوال کو کیا نہ کرے دیمیج نہ کریں تو پیری پلازم آپ کے ساتھ پینیسیلین کی ڈیگریڈیشن میں ہیلو کرتی ہے پلازمیٹ ہمارے ساتھ کیا ہے فرائگمنٹ اپ ایکسٹرا کروموسومل ڈی این اے ایکسٹرا کروموسومل ڈی این اے ہے یہ ہمارے ساتھ جو بھی انٹیبیویٹک ہم دیتے ہیں پیشن کو وہ ان کے حلاف بکٹیریل سلس کو پروٹیکٹ کرتی ہے تاکہ یہ بکٹیریل سلس کی لائسز نہ کری یا ان کی گروت کو سٹیٹ نہ کریں اچھا جی انڈو سپور ہمارے ساتھ بکٹیریہ جو ہوتے ہیں وہ سپور فارمیشن کرتے ہیں بیسلس پیشیز کے انفرم سپور ہمارے ساتھ بکٹیریہ جو ہمارے ساتھ بکٹیریہ وہ ہمارے ساتھ سپور بناتے ہیں یہ ہمارے ساتھ رزیسٹن ہوتے ہیں ہیٹ کو آلٹر وائلت لائٹ کو موسٹ کیمیکلز جو ہمارے ساتھ بکٹیریل سلس کو کیا کرتے ہیں ڈیمیج کرتے ہیں یہ ان کو کیا ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور یہ سپور کیا کرتے ہیں یہ فردر اور بکٹیریلت بھی بناتے ہیں جب کنڈیشن آپ کے ساتھ فیوریبل ہو جائے environment بن جائے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں پروی فیریشن کرتے ہیں اور یہ اور بکٹیریل بکٹیریا کے گروت کو کیا کرتے ہیں وہ منٹین کرتے ہیں اور بکٹیریا کو کیا کرتے ہیں یہ ویجٹیٹیو فارم ہے جو ہمارے ساتھ اور بکٹیر بناتے ہیں ہمارے ساتھ two types of toxines ہوتے ہیں ایک ہمارے ساتھ endotoxines ہوتے ہیں ایک ہمارے ساتھ exotoxines ہوتے ہیں toxines which is released only upon lyses of bacterial cells جو ہمارے ساتھ lyses of bacterial cells جب bacterial cells کی lyses ہوتی ہیں ان کی breakdown ہوتی ہیں ان کی بالکل توڑ پڑ ہوتی ہیں تو ان سے جب toxines ہوتا ہم اس کو کیا کہتے ہیں endotoxines کہتے ہیں found only in gram negative bacteria endotoxines ہمارے ہمارے ساتھ gram negative bacteria release کرتے ہیں اور endotoxines ہمارے ساتھ gram positive bacteria release کرتے ہیں ٹھیک ہے it is his ڈیم ہمارے ساتھ heat resistant ہوتے ہیں exotoxines ہمارے ساتھ toxines which is released by viable bacterial cells found mostly in gram positive bacteria's یہ ہمارے ساتھ viable bacterial cells بناتے ہیں ٹھیک ہے ان کی لئے lyses کی ضرورت نہیں ہوتے but in some gram negative as well it is head labile ڈیم ساتھ heat labile ہوتے ہیں heat resistant تے اور یہ ہیٹ لیبائل ہے یہ ہم نے آلوڈی پرہا ہمارے ساتھ تری ٹائپس اب کیا ہوتے ہیں شیفٹ کے لحاظ سے ہم نے بکٹیریا کو تری ٹائپس ہوئی ہے ایک کوکس ایک ہمارا بیسلس اور ایک ہمارا ساتھ سپائر ایلم ہے اچھا نیوٹریشن کے لحاظ سے بھی ہم نے بکٹیریا کو ڈیپرین ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے لائک کاربن سورس ہو میکرو آرگنزمز آر کلاسیفائیڈ انٹھو ٹو گروپس ہو ہمارے ساتھ carbon carbon کو inner organic compounds سے لیتے ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں heterotropes کہتے ہیں heterotropes are the microorganism which derive carbon from inner organic compounds like carbon dioxide TK اور heterotropes ہمارے ساتھ are the microorganisms which derive carbon from different organic compounds like sugar and alcohols so nutrition based B classification ہم کرتے ہیں bacteria کی energy sources ہمارے ساتھ microorganism depend upon different sources of energy ہمارے ساتھ different sources of energy use کرتے ہیں bacteria for their growth کچھ ہمارے ساتھ photo drops ہوتے ہیں ٹھیکے جو کہ ہمارے ساتھ جو sunlight ہے یا جو ہمارے ساتھ light energy ہے ان کی طرح اپنے growth کو maintain کرتے ہیں ہم ان کو photo drops کہتے ہیں other microbes which use chemical as a source of energy are called chemo drops اور کچھ bacteria ہمارے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ chemicals کو use کرتے ہیں for their energy ہم ان کو کہتے ہیں chemo drops artro drops میں either use sunlight or chemical compounds as energy source they are called photo artro drops کچھ ہمارے ساتھ ایسے artro drops ہیں ٹھیکے جو کہ sunlight یا chemical energy کو use کرتے ہیں فردیر growth ہم ان کو پھر کہتے ہیں photo artro drops یا chemo artro drops likewise heterotrops اسی طرح ہمارے ساتھ heterotrops بھی یا light کو as energy use کریں گے کا نام دیں گے یا chemo heterotrops کا نام دیں گے ٹھیکے artro drops اور heterotrops کو ہم نے already جانا پھر ہم نے ان کو energy base بھی divide کیا کہ جب آپ کے ساتھ یہ light سے energy لیں گے تو ہم photo artro یا photo heterotrops کہیں گے یا ایسے بکٹیریا جو chemical سے اپنی energy لیتے ہیں ہم chemo autodrop یا chemo heterotrops کہیں گے ہمارا temperature کی لحاظ سے بھی بکٹیریا کو different groups میں divide کیا ہے کچھ بکٹیریا ایسے ہیں ہمارا ساتھ جو ہمارا ساتھ بکٹیری ہیں وہ اپنے growth کو یا اپنے proliferation کو یا ان کا favorable environment ہے وہ temperature کے لحاظ سے 0 degrees سے لے 25 degrees تک ہم ان کو کہتے ہیں sacrophiles کچھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں mesophiles mesophiles ہم middle temperature میں growth کرتے ہیں ہم ان کو mesophiles کہتے ہیں so mesophiles ہمارے ساتھ وہ bacteria ہے جو ہمارے ساتھ love to grow between 25 degrees to 40 degrees جو ہمارے ساتھ 25 degrees سے 40 degrees کے درمیان میں جو growth کو maintain کرتے ہیں ہم ان کو mesophiles کہتے ہیں کچھ ہمارے ساتھ thermophile ہوتے ہیں thermo as the world indicate thermo means heat جو ہمارے سے بہت زیادہ temperature میں اپنے growth کو maintain کرتے ہیں love to grow in the range of 40 degrees to 85 degrees جو آپ کے ساتھ 40 degrees سے لے 85 degrees کے جو ہیٹ ہیں ان میں اپنے growth کو maintain کر سکتے ہیں ہم ان کو thermophiles کہتے ہیں some species even grow in 98 degrees ان میں سے کچھ species ایسی بھی ہے جو ہمارے 98 degrees میں اپنے growth maintain کرتے ہیں as in heart sulfur spring جو کہ ہمارے heart sulfur spring میں اپنے growth کو کیا کرتے ہیں maintain کرتے ہیں so ان کو ہم کہتے ہیں thermophiles pH کے لحاظ سے بھی ہم نے bacteria کو different groups میں divide کیا ہیں like acidophiles neutrophiles alkalophiles acidophiles is the word indicating acid lowers جو ہمارے ساتھ 0-6 pH کے درمیان میں کیا کرتے ہیں اپنے pH کو اپنے growth کو کیا کرتے ہیں maintain کرتے ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں acidophiles acidic lowers ٹھیک جو ہمارے ساتھ 0-6 pH وہ ہمارے pH ہے اور ان کے درمیان یہ جب grow کرتے ہیں کچھ ہمارے ساتھ neutrophiles ہوتے ہیں جو 6-8 pH کے درمیان 7 pH میں اپنے growth کو کیا کرتے ہیں maintain کرتے ہیں so ہم ان کو کیا کہتے ہیں neutrophiles کچھ ہمارے alkalophiles ہوتے ہیں ایسے bacteria جو ہمارے ساتھ love to grow at pH above 8 8 سے لیکل 14 pH میں جو ہمارے ساتھ جو bacteria growth کو maintain کرتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں alkalophile as the word means best and file means loves ہمارے ساتھ کچھ bacteria beneficial ہوتے ہمارے ساتھ harmful ہوتے بل maximum جو bacteria ہمارے ساتھ beneficial ہے truly speaking all are potentially harmful anyhow about 97% of bacteria are beneficial and 3% harmful صرف 3% bacteria جو ہمارے ساتھ ہے ہمارے باری میں کبھی سارے نامر فلور رہتے 7% of bacteria are beneficial harmful نہیں صرف 3% of bacteria جو کہ harmful ہیں ھائے gram positive and negative bacterias اب ہمارے ساتھ کچھ gram positive ھائے کچھ gram negative ہم next lecture میں پڑھیں گی ہمارے gram positive bacteria کون سے ہوتے ہیں اور gram negative bacteria ہمارے ساتھ کون سے ہوتے بکٹیریا ہمارے ساتھ آتے ہیں جو کہ نامونی اور pharynge آتے ہیں ھائے 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 بکٹیریا ہمارے 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 ھائے کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ gram negative bacterias ہیں آہ acid fast bacteria like mycobacterium tuberculosis leprosy جو ہمارے ساتھ نہ gram positive میں آتے ہیں نہ gram negative میں آتے ہیں ہم ان کو acid fast bacterias کہتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہے mycobacterium جو کہ ہمارے ساتھ میں present ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جو کہ gram stand لیتا ہی نہیں ہے نہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم mycobacterium جو ہے ہمارے ساتھ جو tuberculosis جو leprosy اور tuberculosis کی disease کاز کرتے ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں acid fast bacterias کہتے ہیں i hope کو آپ لوگوں نے ہمارے اس لیکچر کو کافی حد تک انجائے کیا ہوگا اور کافی حد تک آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا let's suppose پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ problem ہے تو آپ لوگ ہم سے پوچھ سکتے ہیں نیچے comment section میں انشاءہ ہم جلد سے جلد آپ لوگوں کو اس کا انصر دیں گے جو بھی question ہو جو بھی آپ لوگ کو communication آ رہا ہو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اندھی comment box اور ہم آپ لوگوں کیا کہیں گے اس کا انصر دیں گے microbiology جو کہ ہمارے ساتھ ایک بہت interesting subject ہے وہ ہم نے start لے لیا ہے اس پر اور آپ لوگ اپنے رائے کے لحاظ سے بھی نیچے comment section میں ہمیں topics دے سکتے ہیں ہم ان پر کیا کریں گے review دیا کریں گے thank you for listening i hope کہ آپ لوگوں نے انجائے کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو جل سے جل subscribe کرتا ہے کہ ہمارے updates آپ لوگوں کو آتے رہے ہیں موسیقی